جی اس وقت ہم لوگ جنت ارزی اور جنت نظیر وادی کشمیر کے شہر خاص اور پائن شہر کے بالکل قریب اور متصل اور اسی طرح سے ڈل جھیل سامنے ڈل جھیل اور نگین جھیل کے کنارے پر استادہ ایک پہاڑی پر واقع مغلیہ دور اور مغلیہ سلطنت کے عظیم شان اور تاریخی یادگار محل کے بلکل دروازے پر کھڑے ہیں اس وقت ہم محل کے بلکل مرکزی حصے میں موجود ہیں آپ جیسا کہ میں زرہ دیکھ سکتے ہیں فصیل ہے چاروں طرف ایک مضبوط پائیدار قسم کی دیوار بنائی گئی ہے اور اس دیوار کے تعلق سے بتایا جاتا ہے سب سے پہلے شہنشاہ اکبر نے مغلیہ سلطنت کے ایک تاجور اور اکبر نے اپنے دور میں اس کی دیواریں نیچے جو فصیلیں ہیں وہ بنوائی تھی اس کے بعد اٹھاروی صدی میں ایک افغان گورنر عطا محمد خان نے اس محل کو پائے تکمیل تک پہنچایا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ محل کا بالائی حصہ اور مرکزی حصہ ہے چاروں طرف نگرانی کے لیے اور شہر پناہ کے طور پر بھی اس محل کا استعمال ہوتا تھا دشمنوں سے شہر کی حفاظت کے لیے ان دیواروں کا اور ان دیواروں کے چاروں کونوں پر جو چبوترے بنائے گئے ہیں وہاں مستعد پہردار ہما وقت چوکننا رہا کرتے تھے اور کسی بھی دشمن کے خطرے سے نپٹنے کے لیے کڑی نگاہ رکھتے تھے اس محل کے تعلق سے ایک اور خصوصیت میں آپ کو بتاتا چلوں کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی جو تاریخی روایت رہی ہے امن اور مہمان نوازی کی اس کی جیتی جاکتی مثال یہ بھی ہے کہ اس محل کے چانو طرف مذہبی عمارتیں قائم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر میں کیمرہ نیچے کروں نیچے کی طرف اس محل کی جو سامنے کی فصیل اور دیوار ہے اس کے بالکل متصل سامنے بہت بڑے بزرک اپنے دور کے عارف بلہ رہے ہیں اور سلطان الاولیاء ہیں حضرت شیخ حمزہ مخدومی جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے ان کی مزار ہے قبر ہے اور یہیں وہ مدفون ہے اسی پہاڑی کے دامن میں یہ محل جس پہاڑی پر واقع ہے اس پہاڑی کو کوہ ماران بھی کہا جاتا ہے کوہ ماران کے نام سے بھی یہ پہاڑی منصوب ہے اور معروف ہے تو سب سے پہلی چیز شیخ العالم کے خطاب سے حضرت شیخ حمزہ مخدومی کو نوازا گیا وہ یہیں مدفون ہیں پیوند خاک ہیں اور اس کے بعد آپ سامنے اگر کیمرہ میں گھماؤں اور دیکھیں آپ سامنے ایک سفید عمارت نظر آ رہی ہے یہ دراصل کہا یہ جاتا ہے تاریخی روایت یہ بتاتی ہے کہ سکھ مذہب کے چھٹے گروہ گروہ گوبین سنگھ کشمیر کے دورے پر آئے تھے تو وہ اسی جگہ انہوں نے قیام کیا تھا پڑاؤ ڈالا تھا اسی مناسبت سے یہاں ایک مذہبی عمارت بنائی گئی ہے اس کے علاوہ سامنے اگر پیچھے کی طرف کیمرہ میں اس وقت تو وہ عمارت نہیں آ رہی ہے تو ہندووں کی بھی ایک مذہبی عمارت مندر موجود ہے اس کے علاوہ ایک اور اس محل سے کیمرہ کی توسط سے جو چیز جو تاریخی چیز دکھانی ہے ہو سکتا ہے کیمرہ میں واضح طور پر آپ نہ دیکھ پا رہے ہوں میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں سامنے تاریخی جامع مسجد مشہور و معروف تاریخی جامع مسجد بھی کیمرہ کے سامنے اس وقت نگاہوں کے سامنے ہے اس کے علاوہ سری نگر کا جو شہر خاص ہے ڈاؤن ڈاؤن اور پائن شہر جسے کہا جاتا ہے وہ بھی بہت ہی گھنی اور گنجان آبادی والا علاقہ ہے سری نگر کا خاص طور پر قدیم شہر ہے دراصل یہ بات کہی جاتی ہے کہ سری نگر شہر کے پھیلاو کا آغاز اور سلسلے کا آغاز یہی سے ہوا ہے اسی پہاڑی کے دامن اور قرب و جوار میں جو علاقہ ہے یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے سری نگر شہر کا آغاز اور اس کی ابتدا ہوتی ہے بعد میں پھر یہ شہر پھیلتا چلا گیا دور دور تک پھیلتا گیا کئی کلومیٹر پر محیط ہے اب یہ شہر لیکن آغاز نقطہ آغاز یہی شہر خاص ہے اور اسی شہر خاص میں تاریخی جامع مسجد جسے حرم شریف کی مسجد حرام کی طرز پر بنائی گئی ہے کسی اور موقع پر میں جامع مسجد کا بھی کی زیارت آپ کرواؤں گا بہرحال اس کے علاوہ آپ اس جگہ سے ایک اور نظارہ یہ دیکھ سکتے ہیں کشمیر سرنگر کا خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں پورا جو ہے علاقہ پانی سے بھرا ہوا تھا بعد میں پھر پانی کا کیسطہ کم ہوتی چلی گئی اور شہر بستہ چلا گیا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مشہور اور پوری دنیا میں سیاحت کی دنیا میں مشہور ڈل جھیل کا نظارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نگین جھیل وہ بھی کیمروں کی نگاہ میں اس وقت موجود ہیں اس کے علاوہ سامنے پہاڑی ہے اسی پہاڑی پر چشمی شاہی موجود ہے اور اسی طرح سے پری محل کے نام سے ایک محل بھی اس پہاڑی پر استعدہ اور قائم ہے جس کی زیارت اور جس کا وزٹ میں کسی اور موقع پر کرواؤں گا بہرحال یہ آغاز ہے آج آپ نے دیکھا سرنگر شہر کا ایک فضائی منظر ہم اسے کہہ سکتے ہیں آپ اس فضائی منظر سے ضرور محضوظ ہو رہے ہوں گے بہرحال اس طرح کی تاریخی عمارتوں میں آ کر یہ شیر ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے وہ یہ کی مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کی اے لعیم مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کی اے لعیم تو نے وہ گنجہائے گرام آیا کیا کیے لوگ آتے چلے گئے نہ جانے کتنی حکمران آئے شہنشاہ آئے اپنی حکمرانی سے ایک دنیا کو اپنی حکمرانی کے ماتحد رکھا ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ ان کے نام و نشان مٹ گئے وہ اس دنیا سے ناپید ہو گئے دنیا تو رہے گی قائم رہے گی آباد رہے گی لیکن تاریخی حقیقت ہے یونیورسل ٹروت ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی کو رہنا نہیں ہے کسی کے لئے استقرار اور دوام نہیں ہے ہر ایک کو جانا ہے رہے نام اللہ کا